مجھایت شک یہ بتائیے گا کہ ٹرافک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے ایک بڑی تعداد کے اندر گاڑیاں اس وقت جیل روڈ کے پر موجود ہیں کیا وجہ ہے کہ اس ٹرافک کی روانی کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا جا رہا آج بلکل جب بھی ٹرافک اس طرح سے لمبی قداریں بمپر ڈوم پر ہوتی ہیں تو اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں یا تو کوئی احتجاج ہوتا ہے اور یا جو متبادل راستے اپنانے کے لیے ٹرافک پولیس کی جانب سے پلان دیا جاتا ہے اس پر مکمل طور پر عمل درامت نہیں ہو پاتا اور جو عمل درامت ہے وہ ٹرافک پولیس نے کرنا ہوتا ہے متبادل راستوں کا اور متبادل راستے جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے دے تو دیے جاتے ہیں ڈائیورشنیں لگائی تو جاتی ہیں لیکن اس پر مکمل طور پر عمل درامت جو ہے وہ ٹرافک پولیس کی جانب سے لگایا نہیں جاتا ہے جب ٹرافک مکمل طور پر متبادل راستوں پر جیم ہو جاتی ہے لمبی کتاریں بمپر ٹو بمپر گاڑیاں جو ہیں میلو لمبی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت ٹرافک وارڈن کو ہوش آتا ہے اور کسی ٹیو لاہور ہو یا دیگر ایس پی ٹرافک ہو ان کو ہوش آتا ہے اور پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے ٹرافک وارڈن اور اتنے ڈی ایس پی اور اتنے ایس پی جو ہیں وہاں پر سائنات کر دیں گے لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اتجاج کا سلسلہ ہو متبادل راستوں کا سلسلہ شروع ہو تو اس سے پہلے اس پر عمل درامت کیوں نہیں کیا جاتا جس طرح سے آج لاہور میں کنال روڈ پر ایک بڑا اتجاج ہوتا رہا سارا دن تو وہاں پر ٹرافک کا نظام بھی بری طرح متاثر آ اور پولیس جو ہے وہ صرف ایک طرف لگی رہی کہ ہیلمٹ جو نہیں پہنے گا اس کا چلان کیا جائے گا اور جو چلان کرنے کے لیے ٹرافک وارڈروں میں ناکے لگائے ہوئے تھے ان کے پیچھے بھی گاڑیوں کی لمبی کتا رہے تھے شہری اس میں بھی خوار ہو رہے تھے آج موٹر سیکل سوار بہت شکریہ مجاہ شیخ اور فیاض ملک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے